کہ آپ مجھے کلمہ اشہادت پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سعی بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا اے علی علیہ السلام اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ تیرے لیے مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے تو معلوم ہوا کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے تو یاد رکھ لیں کسی کافر کو مسلمان کرنے کے لیے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروانا ضروری ہے تو لہذا اس کے لیے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنا اور اگر کوئی کلمہ شہادت کی جگہ پر کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ بھی کافی ہے چنانچہ بے حقی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب بھی آپ کسی پر اسلام پیش کرتے تو کلمہ شہادت کے الفاظ کے ساتھ پیش کرتے تھے اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی جب کسی پر اسلام پیش کرتے تھے تو کلمہ شہادت کے الفاظ کے ساتھ پیش کرتے تھے یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولو اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جو بندہ بھی اسلام میں داخل ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سابقہ مذہب کے تمام کفر یا عقائد سے بھی برات کا اظہار کرے مثلا اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عیسائیت کے مذہب سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور اس بات کا بھی اقرار کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب وہ زندہ آسمانوں سے زمین پر اتارے جائیں گے اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جس بندے پر آپ اسلام پیش کریں اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس پڑھ کر سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے اور اسی طرح سورہ التوبہ کی آیت نمبر تیس میں ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرقین پسند نہ کریں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچاسی میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ارشاد فرمایا اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی یہودی کوئی عیسائی اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے موسیقی